موسیقی 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 آکڑوں کا کھیل سسٹم ہوا فیل کرونا کا سنکرمت شہروں سے گاؤں تک پہنچ چکا ہے حالات بچ سے بطر ہوتے جا رہے ہیں گاؤں کی تصویریں دیکھ کر کسی کی بھی روک آپ جائے گی گھر گھر لوگ بیمار ہیں نہ علاج مل رہا ہے نہ ہی ٹیشٹ ہو رہے ہیں سب کچھ رام بھروسے ہیں گاؤں میں خوف اس قدر ہے کہ لاشوں کا امتیم زنسکار کرنے والا کوئی نہیں ہے ندیوں میں شو کامبار لگا ہے لیکن پرشاسن حقیقت پر پردہ ڈالنے میں مشغول ہے پشمی یوپی کے ہجاروں گاؤں میں کرونا گھوش چکا ہے یہ تصویریں دیکھ لیجئے سہارنپور کے بھائلہ کلا گاؤں میں پچھلے دس دنوں میں پندرہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے آگرہ کے کرگوان گاؤں میں پچھلے بیس دن میں چودہ لوگوں کی جان جا چکی ہے آگرہ کے پاس بمرولی کٹارہ گاؤں میں پندرہ دن میں پچیس ہیواؤں کی جان جا چکی ہے جیانہ تر لوگوں میں کرونا کے لکھچڑ تھے گاجیپور کے سورند گرام سبھا میں سولہ لوگوں کی کرونا سے موت ہو چکی ہے انہوں کے آس پاس گنگا میں لاشوں کا امبار لگا ہے بیہار کے بکسر میں گنگا میں ملے لاشوں کے لیے کر راجنیتی گرم ہے گاؤں کی ستی زیادہ ہی خراب ہے ڈیلی ڈیلی مطلب قریب تین چار تین چار لوگ مطلب دیت ہو رہی ہے اور یہاں آج تک کوئی پرساسن کا کوئی نموندہ کوئی جہاں آیا نہیں ہے بیوستہ یہاں کے بمرولی کٹارہ ہم ہے بیوستہ پھیل ہے یہاں پہ سب ہم کو بروولی دور جانا پڑتا ہے کبھی یہاں پہ آکسے نہیں ملے لیے اگر بمرولی ہمارے پاس ہی یہاں ہوتا گاؤں کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ کوئی کسی کے امتیم سنسکار میں بھی شامل نہیں ہو رہا ہر طرف سنناٹہ پس رہا ہے اور لوگ پرساسن سے گاؤں میں ٹیشٹنگ اور علاج کی مانگ کر رہے ہیں لیکن کوئی ست لینے والا نہیں ہے گاؤں میں کورونا کا خوف ایسا ہے کہ بیہار کے رامگڑ میں لوگوں نے کورونا سنکرمی شاؤں کے جلانے کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے بکسر میں گنگا نادی میں شاؤں ملنے سے پہلے ہی ہڑکم مچا ہوا ہے کورونا کے کہر پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ادھکاریوں کو جواب دیتے نہیں بن رہا یوپی کے انہوں میں بھی گنگا نادی میں درجنوں شاؤں برامد ہوئے اس سے پہلے ہمیرپور میں یونا نادی سے درجنوں شاؤں ملے تھے یوپی بیہار میں شہروں کے آسپاس سیکڑوں گاؤں میں حالات بہت خراب ہیں لیکن پرشاسن کورونا سنکرمڈ پر کنٹرول کے دعوے کر رہا ہے سنکرمڈ در گھٹنے کی بات کہی جائے رہی ہے سوال یہ ہے کہ گاؤں میں جاری وائرس کے کہر پر پر پرشاسن چپی کیوں سادے ہیں آنکڑوں کا کھیل کیوں کھیلا جا رہا ہے دیش کو جواب دو آج دیش ان تمام سوالوں کے جواب چاہتا ہے لیکن یہ سوال اہم کیوں ہو جاتے ہیں یہ بھی سمجھئے کیونکہ آج دیش میں شہروں کے ستیتی تو بد سے بدتر ہو گئی اس کورونا کے چلتے اگر گاؤں تک کورونا پہنچ گیا اور وہاں پر ستیتی اگر آٹ آف کنٹرول ہو گئی کیونکہ آج سنسادن گاؤں میں کتنے یہ آپ بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں اور ایسے میں گاؤں میں کورونا نہ جائے اس کو روکنے کے لیے اور اگر وہاں پہنچتا ہے تو ان کے لیے تمام سنسادن کیسے جوٹائے جائیں گے یہ تمام بڑے سوالیں جس کو لے کر ہم باتشویت کریں گے ہم آسط کئی میمان جڑ گئے ہیں ان کا تاروخ آپ سے کرواتے ہیں منو جیاداو ہمارا ساتھ جڑ گئے ہیں جو کی بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ ہیں اس کے علاوہ مرتنجہ تیواری ہمارا ساتھ جڑ گئے ہیں جو کی آر جیڈی کے پروکتہ ہیں ابھیشیر کمار ہمارا ساتھ جڑ گئے ہیں جو کی جیڈیو کے پروکتہ ہیں انوڑاک بھدوری ہمارا ساتھ جڑ گئے ہیں جو کی سماجبادی پارٹی کے پروکتہ ہیں اس کے علاوہ ڈاکٹر نرتن مودی ہمارا ساتھ جڑ گئے ہیں جو کی سینئر فیزیشن ہے سبھی میمانوں کا بہت بہت سواگت ہے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہمارے صحیح ہوگی رجنیش پٹنا سے زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ گئے ہیں اور تشار لخنہوں سے زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ گئے ہیں سب سے پہلے میں تشار کے پاس آؤں گا یہ تشار میں آتا ہوں تشار آپ کے پاس رجنیش سب سے پہلے آپ کا رکھ کرتا ہے پٹنا کے لیے کیونکہ بکسر کی جو تصویریں سامنے آئیں گنگا ندی میں تیرتی ہوئی لاشیں وہ تصویریں تو ایسی تھی جو ہم اپنے درشکوں کو کھولے طور پر دکھا بھی نہیں سکتے وہ تصویریں جو گاؤں کے لوگ دیکھ رہے ہیں اور نہ جانے ویسی کتنی تصویریں اور ابھی دیش کی جنتہ کے سامنے ہیں کون ذمہ دارے اس کے لیے کیونکہ ستھانی اس طرح پر پرشاسن یہ کہتے ہوئے پلہ جھاڑ دیتا ہے کہ پڑوس والے راج سے آئی ہے یا پھر ان کی گلتی ہے فلان کی گلتی ہے بکسر سے جو تصویر آئی ہے گنگا گھاٹ کی نارے خاص طور پر چوسا گھاٹ اور چوسا سے کہہ رانی گھاٹ تک تمام گھاٹوں پر جس طریقے سے تیرتے ہوئے سب ہیں یہ مانبتہ کو سرمسار کرنے والی تصویر ہے ساتھی ساتھ لاپرواہی کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے اور ایک بہت بڑا سوالیا نیسان ہے بیدھی بیوستہ پر جو یہ کہہ رہے کہ سنکرمیت جو مریض ہے ان کے سنکرمیت جو نیدھن ہوئے ہیں مریضوں کے ان کے دہ سنسکار جو ہے پروٹوکول کے تحت کیے جا رہے ہیں جیلہ پرساسن جو ہے یہ کہہ کر پلہ جھار رہا ہے کہ یہ جو سب ہے ان کے جیلے سے نہیں ہے اور بغل میں اتر پردیس کی سیما لگتی ہے لہٰہا دوسرے راجیوں سے یہ آئی ہے بیہار سرکار میں جو اپر مکھ سچیب ہے گریبی بھاگ کے چیتنے پرساد انہوں نے کہا ہے کہ اتر پردیس کے بڑیے پدادی کاریوں سے وہ سمپرک میں ہے لیکن سوال ہے وہ جو تصویر ہے بہت شرمسار کرنے والی تصویر ہے اور یہ کئی سارے جو دعوے وادے ہیں اس کی پول کھول رہی ہے بلکل راجنش آپ کا رکھ کر رہے ہیں بڑی خبر اپنے درشکوں کو بتا دی اسی سے جوڑی بڑی خبر جہاں بکسر سے گنگا ندی میں 71 شب نکالے گئے یہ ستیتی ہے جہاں سبھی کے سیمپل جانچ کے لیے بھیج دی گئے گنگا ندی کے کنارے ان میں کئی شبوں کو دفن کیا گیا ہے کئی شبوں کا دہا سنسکار بھی کیا گیا آپ کو یہ بتا دی کہ بکسر میں کل گنگا ندی میں تیارتے ہوئے کئی شب ملے تھے اس کے بعد پرشاسن حرکت میں آیا اور اس کے چلتے اب تک 71 شبوں کو نکالا جا چکا ہے انتم سنسکار کیا گیا سبھی کے دی ای نے اور سویپ سیمپل لیے گئے تاکہ ان شبوں کے پہچان کی جا سکے ساتھی یہ پتہ لگایا جا سکے کہ کیا ان لوگوں کی موت کورونا کی وجہ سے ہوئی ہے یا پھر ان کے موت کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے تصویریں اس وقت ٹی وی سکرین پر آپ کے سامنے 71 شب اب تک گنگا ندی سے نکالے جا چکے ہیں اور یہ اکھلے بکسر میں یہ تمام شب برامت ہوئے ہیں لیکن اسے لے کر جس طریقے کی تمام باتیں کہی جا رہی ہیں وہ باتیں یہ کہ اتر پردیش سے یہ لاشیں بھوائی گئی ہیں اور اس کے بعد اسے یہاں پر نکالا جا رہا ہے پرشاسن نے ان کے سیمپلز لے لیے اس کے بعد ٹیسٹنگ کی جائے گئے اس کے بعد یہ صاف ہو پائے گا کہ کیا کورونا کے چلتے ان سبھی لوگوں کی موت ہوئی ہے